اروند کیجریوال الگ قسم کی راجنیتی کے لیے جانے جاتے ہیں ڈلی کا موڈل پھر پنجاب کا موڈل ان کی تمام نیتیاں شکشا کی بات ہو یہ سارے ایسے داؤن پیج ہیں جن کا استعمال اروند کیجریوال کئی موقعوں پر الگ الگ جگہوں پر کرتے رہے ہیں اب بات ہے گجرات کی گجرات ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر آج تک تو کانگریس اور بی جے پی کے بھی سیدھا سیدھا مقابلہ ہوتا آیا تھا لیکن اب مقابلہ دلچسپ ہو گیا ہے تیسری طاقت کی انٹری ہو گئی ہے اور یہ تیسری طاقت ہمیشہ کانگریس کے وکلپ کے طور پر دیکھنے کو ملتی ہے پنجاب میں کیا ہوا آپ نے دیکھا کلین سویٹ بی جے پی کانگریس شیرومنی اکالی دل سب پر بھاری پڑ گئے تھے اروند کیجریوال گجرات میں کیا کوئی ایسا کرشمہ کر پائیں گے ایک داؤں کھیلا ہے وہ داؤں کیا ہے اس ریپورٹ میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں گجرات کی جنگ اس بار کافی دلچسپ ہونے والی ہے بی جے پی کے گڑ گجرات میں کیجریوال بی جے پی کے چناوی شترنج کے سب سے اہم کھلاڑیوں پر نظر گڑا کر بیٹھے ہوئے ہیں آخر بی جے پی کے اہم کھلاڑی کون ہے بڑا سوال ہے بی جے پی کی سب سے مضبوط کڑی پننا پرمک اب پننا پرمک آپ سوچ رہے ہوں گے عام طور پر یہ دیش کے دوسرے راجیوں کی راجنیتی میں اتنا استعمال نہیں ہوتا ہے لیکن گجرات میں پننا پرمک بڑا پچلت شبد ہے اور بہت کام کا دی ہے یہ وہی داؤں ہیں جو کہ بی جے پی نے پانچ راجیوں میں ویدان سبا چناو سے پہلے ہی کھیل دیا تھا اس کا فائدہ بھی بی جے پی کو ملا پننا پرمک وہ کڑی ہے جو سیدھے ووٹرز پر پرمہو ڈالتی ہے آخر پننا پرمکوں پر کیجری وال کی نظر کیوں گڑی ہے کیجری وال کو کیوں چاہیے بی جے پی کے پننا پرمک آخر گجرات چناؤں کو لے کر آپ کی کیا منشاہ ہو سکتی ہے کیا اس بار کا گجرات ویدان سبا چناؤں لبھاونے وادوں کے ارد گرد کیندرت رہے گا تمام باتیں اس رپورٹ میں آپ کو بتاتے ہیں اکثر فری والا داؤں پھینکنے والے کیجری وال کے لبھاونے وادوں کی جھڑی لگانے کے بعد اب سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا راج جو میں ستہ روڑ بی جے پی کو بھی مدداتاؤں کو رجانے اور ستہ پر اپنی پکڑ بنائے رکھنے کے لیے ایسی ہی کچھ ریایتوں کی گوشنا کرنی پڑ سکتی ہے راج نیتی کے جانکاروں کے مطابق چناؤں سے پہلے پارٹیاں بڑے بڑے وادے کر رہی ہیں اس چناؤی موسم میں تمام پارٹیاں مدداتاؤں کو کچھ بھی اپنی جیب سے نہیں دے رہی ہیں اور ان وادوں کو آخرکار کرداتاؤں کے پیسے سے ہی پورا کیا جاتا ہے کیجریوال نے آج دلی میں جو سبح کی ہے اس میں بھی اس پشت طور پر یہ کہا ہے کہ جب انہوں نے یہ راج نیتی شروع کری تو کئی لوگوں نے الوچنا کی لیکن پیچھے پیچھے وہی راج نیتی کرنے لگے ہیں یعنی کیجریوال اس بات کا کریڈٹ سامانے طور پر سارو جانک منچوں پر لی رہے ہیں کہ یہ جو فری والی راج نیتی ہے اثر دار بھی ہے انہی کی شروع کی ہوئی ہے آگے بھی کرتے رہے ہیں حالی میں کیجریوال کا ایک بیان سامنے آیا تھا کہ وہ بی جے پی کے پننا پرمک اور کاریکرتاؤں سے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے پیمنٹ بھاجپا سے لے لو لیکن کام آپ کے لیے کرو ہماری سرکار آئے گی تو میں آپ کو فری بجلی اچھے سکول اور مختلاج دوں گا پننا پرمک کیا ہے دراصل الگ الگ جگہوں پر مطداتاؤں کے لیہاں سے کاریکرتاؤں کے لیہاں سے کچھ لسٹ بنائی جاتی ہے اور ان میں بھی ایک ایک پرمک بنایا جاتا ہے جو اس علاقے کے یا اس لسٹ کے سبھی مطداتاؤں اور کاریکرتاؤں کو مینج کرتا ہے پارٹی کے لیے یہی پننا پرمک ہوتے ہیں اب پوری کے پوری لسٹ یا ایک ایک وقتی تک جانے کے بجائے کہ جریوال ان پرمکوں کو سادھنے میں لگے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ویسا ہی ہے جیسے کلپ پولیٹکس میں نے کئی بار آپ کو پشم بنگال کی کلپ پولیٹکس کے بارے میں پتایا ہے ممتہ بنر جی نے یہی کام کیا وام پنتھی دلوں کے پاس میں کلپ پولیٹکس یا چھوٹے چھوٹے کلپ بڑی طاقت ہیں ممتہ بنر جی نے ایک ایک کر کے ان کلپس کو اپنے ساتھ میں جوڑنا شروع کیا یعنی وام پنتھی دلوں کا جو کارڈر تھا وہی ترنبول کانگریس کو شفٹ ہو گیا لہٰذا ترنبول کانگریس جس کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اچانک سے بہت بڑی طاقت بن گئی اور طاقت بننے کے ساتھ ہی پھر چناؤں کے بعد میں ایسی زبردست طریقے سے ممتہ بنر جی پشم بنگال کی راجنیتی میں آئیں کہ دوبارہ جنتہ نے انہیں چناؤں بڑی طاقت بن چکی ہیں کیندر کی راجنیتی میں اپنا دخل دکھاتی ہوئی دکھ رہی ہیں اور ساتھی ساتھ میں ممتہ بنر جی کو پردھان منتری موڈی کے سمککش ویپکش کا ایک چہرہ بھی مانا جاتا ہے نیتیش کمار، کیسی آر، شرط پوار ایسے چہروں کے بیچ میں کیجریوال بلکل ٹھیک اسی انداز میں آگے بڑھ رہا ہے اب کیجریوال کے اس بیان کو بھی ذرا گھوڑ سے سنیے یا سمجھئے کہ کس طرح بی جے پی کے پننا پرمکھوں کو کیجریوال لبھانے کے ہر جدو جہد میں لگے ہوئے ہیں آپ نیتہ اروند کیجریوال نے سیدھے سیدھے یہ بات ظاہر کر دی ہے حالانکہ کیجریوال کے گیرنٹی والے وعدوں سے ہر کوئی واقف ہے اور جہاں تک بی جے پی کی بات ہے تو پارٹی نے ابھی تک یہ رخ اپنایا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو مفت کی ریوڑیا باٹنے کی دور میں شامل نہیں ہے اور اس نے مدداتاوں کو آپ کے وعدوں کے جھانسے میں نہیں آنے کو لے کر آگاہ بھی کیا ہے بی جے پی میں پننا پرمکوں کی خاص بھومکہ ہوتی ہے اور پارٹی کے بہتر پردشن میں پننا پرمکوں کا اہم گھول ہوتا ہے سوال تو اہم ہے کہ آخر کیجریوال کو بی جے پی کے پننا پرمک کیوں چاہیے پہلا کارن یہ ہو سکتا ہے کہ آم آدمی پارٹی بی جے پی کی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش میں ہیں دراصل بی جے پی کی رننیتی اور رننیتی کو جاننے والے سبھی جانتے ہیں کہ پننا پرمک بی جے پی کی چناوی رننیتی کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں یہ چناو سے پہلے سے لے کر ووٹنگ والے دن تک بی جے پی کی رننیتی کو زمین پر اتارنے کا کام کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ووٹرز کو بودھ تک لاتے ہیں اور پارٹی کے لیے پریریت کرتے ہیں اور اب آم آدمی پارٹی بی جے پی کی نبز پکڑ چکی ہے آم آدمی پارٹی اسی جگہ پر چوٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے جہاں پر سب سے زیادہ درد ہو اس بیچ کیجریوال گجرات کے کافی سارے دورے کر چکے ہیں اور گجرات کی جنتہ سے کئی وعدے بھی کر چکے ہیں کیجریوال کا کہنا ہے کہ ہمیں بی جے پی کے نیتہ نہیں چاہیے ہمیں بی جے پی کے پنہ پرموک کارے کرتا چاہیے یہ بڑی سنکھیاں میں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں دراصل بی جے پی کی راجنیتی اور رن نیتی کو جاننے والے سب ہی جانتے ہیں کہ پنہ پرموک کتنے اہم ہیں بلوک اس طرح پر بی جے پی الگ الگ جگہوں پر کام کر رہی ہے امیش شاہ کی رن نیتی کا یہ مہتوکون حصہ ہمیشہ سے رہا ہے میں نے کئی ریپورٹس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ کس طرح سے صرف یہ بات گجرات کے چناؤں کی نہیں ہے اس سے پہلے چاہے اتر پردیش کے چناؤں ہوں آگامی لوکصبہ چناؤں ہوں ان سبھی کو دھیان میں رکھتے ہوئے بلوک اس طرح پر بی جے پی کارے کرتاوں کو ایکٹیو کرنے میں لگی ہوئی اور وہاں پر ان پننہ پرمکوں کی بہت مہتوکون بھومی کا ہے انہی پر نظر ٹکا دی ہے اربین کیجریوال نے گجرات میں خود کو مضبوط کرنے کے لیے پننہ پرمک کی بھومی کا پارٹی طے کرتی ہے پننہ کا مطلب ہے ایک پیج پننہ جس طرح سے ہم عام بھاشا میں استعمال کرتے ہیں جس پر ووٹر کا نام لکھا ہوتا ہے ہر پننے کے لیے بھاجپا کا ایک پننہ پرمک ہوتا ہے ایک پننے میں قریب 30 ووٹر کے نام ہوتے ہیں ایسے میں ایک پننہ پرمک کی بھومی کا 30 ووٹر کے اپنے تک لانے کے لیے کام آ سکتی ہے یعنی ایک پننہ پرمک 30 ووٹ کے پرابر ہے 30 ووٹر کو اپنے ساتھ لا سکتا ہے اس کے لیے پننہ پرمک لگاتار ووٹر سے سمپرک میں رہتا ہے پننہ پرمک ان 30 ووٹوں سے لگاتار سمپرک کرتے ہوئے پارٹی کے کامکاجوں کے بارے میں ان کو جانکاری دیتا ہے چناؤو والے دن پنہ پرمک کی ذمہ داری کافی بڑھ جاتی ہے وہی یہ تائے کرتا ہے کہ کون ووٹر ووٹ دینے گیا ہے نہیں گیا ہے آپ کو یاد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ آپ کے دروازے پر آتے ہیں کہتے ہیں آپ کی سلپ بن گئی ہے کی نہیں بن گئی ہے آپ ووٹ دینے جا رہے ہیں نہیں دینے جا رہے ہیں یہ کام کرنا پڑتا ہے بلوک اس طر پر بوت اس طر پر یہی کام بی جے پی کرتی رہے ہیں پنہ پرمک کے ذریعے بھاجپا کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ سبھی ووٹرز تک پہنچ سکے لیکن اب بی جے پی کے ووٹرز پر کیجریوال کی نظریں ٹک چکی ہیں پنہ پرمک کے ذریعے کیجریوال ووٹرز تک پہنچ سکتے ہیں 2017 میں جب گجرات میں بی جے پی نے پنہ پرمکوں کی لسٹ بنائی تھی تو اس میں پارٹی کے چانک کے کہے جانے والے امیش شاہ کو بھی پنہ پرمکوں بنایا گیا تھا گجرات میں بی جے پی کے پندرہ لاکھ پنہ پرمک ہیں پنہ پرمکوں کے ذریعے پارٹی کو فیڈبیک بھی مل جاتا ہے کہ ووٹرز کا پارٹی کو لے کر کیا ریسپونس ہے اگر کسی کے من میں پارٹی کو لے کر غلط دھارنا ہے یا پارٹی کے کسی کام سے ناراضگی ہے تو اس سے بات کر کے اس ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کیجریوال کے بیان کے بعد بی جے پی کا بھی پلٹوارا ہے پہلے بیان ایک بار پھر بتا دیں آپ کو کیجریوال کہہ رہے ہیں پیسہ بی جے پی سے لو کام آپ کے لیے کرو ووٹ آپ کو دو بی جے پی کا دعویٰ ہے کہ گجرات میں عام آدمی پارٹی کا کوئی آدھار نہیں ہے یا ان کی دال نہیں گلنے والی ان کے لوگ احسن صدیہ بھاشا کا استعمال کرتے ہیں اور اب خبروں میں بنے رہنے کے لیے اس طرح کی بیان بازیاں کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کے نیتاؤں کا دعویٰ ہے جب کارے کرتاؤں کی بات آتی ہے تو بی جے پی نیتا مفت ریوڑی کہہ کر ان لابوں سے انہیں ونچت کر دیتے ہیں حالانکہ کس کا مو بھنگ ہو رہا ہے یا کس کا ووڈ بینگ پر مو لگا ہوا ہے یہ سب کچھ گجرات کے چناؤں میں صاف ہو جائے گا ایک بات تائے ہیں عام آدمی پارٹی ارون کیجریوال گجرات کے چناؤں سے بہت امیدیں لگائے پڑھے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ پنجاب والا کچھ کھیل وہ ہریانہ اور گجرات میں بھی کر سکتے ہیں گجرات کی لڑائی صرف ویدھان سبا چناؤں کی لڑائی نہیں ہے دراصل یہاں پر ارون کیجریوال تھوڑا بہت بھی کمال کر دیتے ہیں تو دوہزار چوبیس کے چناؤں میں پردھان منتری موڈی کے سامنے وہ وپکش کی طرف سے اپنی دعویداری پیش کر سکتے ہیں عام آدمی پارٹی تو پہلے ہی کہہ چکی کہ ارون کیجریوال پردھان منتری موڈی کے خلاف اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں